ہم نے تکلیف دی وہ ریگارڈنگ کیس آف آئی آر نمبر ایٹی فور انڈر سیکشن ایٹ آٹھ وٹہ بیس انڈی پی ایس ایکٹ کل شام کو جو ہے پولیس کو ایک ریائبل سورسز سے انفرمیشن ملی تھی کہ یہاں کرگل ٹون اور اس کے گھردو نوا میں جو ہے وہ کچھ ڈرگز کی سیلنگ ہو رہی ہے اسی میں اسی سپیسیفک انفرمیشن پہ ایک پولیس کی ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی گئی جو ایس ایچ او کرگل انسپیکٹر منظور کی سپرویزن میں اور جو ہمارے یہاں نارکوٹکس ڈرگز کے انچارج ہیں ہمارے سب انسپیکٹر ان کے ہمرا جو ہے وہ ایس ایچ او کے گئے اور یہ تقریباً ٹین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کیس میں جس سے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے تقریباً ایک کیجی جو ہے وہ چرس کشمیر سے یہاں لائی تھی جو وہاں سے تقریباً ایک لاکھ رپے کی انہوں نے لائی اور یہاں پہ یہ اس میں تو ٹوٹل جو ہیں وہ تیس چھلیز جو ہیں وہ چھلیاں جو ہیں وہ سٹکس جو ہیں وہ بیچ رہے تھے جس میں ایک چھلی کی قیمت انہوں نے کوئی تقریباً پندرہ سے بیس ہزار رپے کی رکھی ہوئی ہے جو تقریباً آدھا کے جی تو یہ فروخت کر چکے ہیں جس میں موسلی جو ہے ویکٹمز جو ہیں وہ سکول گوئنگ چلڈرن اور کالج گوئنگ چلڈرن ہیں ان کو یہ فروخت کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے شارٹ کٹ میں اتنا پیسہ کمانے کے لیے اس چیز کو اور ہماری جو یہاں کرگل کی ایک ینگ جنریشن ہے اس پہ بورے اثرات پڑ رہے ہیں کرگل کو آج تک جو ہے ہم اسی نظریے سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ڈرگز اور باقی جو یہ نشاور عدویات ہیں ان کا بڑا کم سیلنگ ہوتی تھی مارکٹ میں کافی اچھا چیک بھی تھا پولیس کا لیکن یہ بڑا ایک ہمارے لیے شاکنگ بھی تھا ہمارے لیے یہ کہ جب ہم نے ان کی فضل انٹیروگیشن کی اور انٹیروگیشن میں ہمارے نالج میں یہ آیا ہے کہ تقریباً پچیس سے تیس ایسے لڑکے ہیں جو ابھی اڈکٹ ہو چکے ہیں ان میں سے دو تین جو ہے وہ تو بہت زیادہ اڈکٹ ہیں ان کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ڈی اڈکشن سنٹر میں ان کو ری اہمیلیٹیشن کے لیے بیجا جائے اور باقی جو بچے ہیں ان کے لیے ہمارا یہی ہے کہ ان کو ہم دیکھیں گے کہ کتنا تک وہ اڈکٹ ہو چکے ہیں اگر زیادہ اڈکٹ ہیں تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ کریکٹیو میجرز کے تیر جو ہے وہ ڈرگ ڈی اڈکشن سنٹر میں بیجیں گے اگر ویسے نہیں ہیں تو ان کے پیرنٹس کو بھی بلائیں گے ان بچوں کو بھی بلائیں گے اور ان کا ایک برین سٹارمنگ سیشن جو ہے وہ ڈسٹرک پولیس کرگل کرے گی تاکہ وہ فردر جو ہے وہ اس چیز میں انڈلج نہ ہوں اور آپ نے آپ کو اپنی زندگی کو بچا پائیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو پچھلے تقریباً ایک مہینے کے اندر ہم نے پانچ ایف آئی ایرز جو ہیں وہ اس میں کانٹری میڈ ایلیگل سیلنگ آف لیکرز میں جو ہے پانچ ایف آئی ایرز پولیس ٹیشن کرگل میں لگی ہیں اور اس کے علاوہ انڈی پی ایس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آلرڈی ایک ایف آئی ایرز جو ہے وہ پہلے بھی لگ چکی ہے تو ٹوٹل ملاکہ تین ایف آئی ایرز ہمارے پاس انڈی پی ایس میں کرگل میں لگی ہیں اور پولیس ٹیشن کرگل کی یورسٹکشن میں اور پانچ ایف آئی ایرز جو ہیں وہ لیکر سیلنگ میں جو اس میں بھی بیکٹمز جو ہیں موسلی کرگل کے ہی لوگ جو ہیں وہ پائے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کریٹیو میجرز لیے ہیں ان ایڈیشن ٹو دیس ہمارے پاس دراس میں جو ہے وہ بھی ایک نان لوکل جو ہے وہ چنچل کمار کر کے چنچل کمار داس جارکھانڈ کا تھا اسے بھی ہم نے بیاروں میں یہاں وہ ایزا میٹ کام کر رہا تھا اور اسے بھی کوئی تقریباً دو سو چھتیس گرام چرس جو ہے وہ ریکاور ہوئی اور وہ بھی اگین جو ہے یہاں کے لوکل ریزیڈنٹس کے لیے اور باقی جو بار سے لیبررز آتے ہیں ان میں وہ فروخت کرتا تھا اور جو ہے اس کو بھی ایف آئی آر نمبر اکتیس دوزار بائیس پولیس ٹیشن دراس میں جو ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا اور اس کے علاوہ دراس میں ایک اور ہم نے ایف آئی آر لگائی ہے جو کانٹری میڈ لکر کی ہے تقریباً وہ بھی وہاں پہ بھی جو ہے دراس اور کرگل کے ان پولیس ٹیشنز میں یہ ملاج علا کر ٹوٹل جو ہے وہ دس ایف آئی آر جو ہیں وہ ڈرگز اور آہ لکر کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ لگ چکی ہے سب پولیس کی طرف سے آہ ڈرگز اور آہ جس طرح سے لکر کی آہ ایلیگل جو سیلنگ کرو اس کو روپنے کے لیے بڑا انیشییٹی ویاتن نے دیکھنے پہ ملک ہے بڑا کانیابی یہ بھی ہے آنے والے وقت میں اس کے اوپر چیک انڈ بیلنز رکھنے کے لیے پولیس کی کس طرح کی اور کاروی ہمیں دیکھنے پہ مل سکتا ہے دیکھیں اس میں جیسے ہم آہ اس کی انالیسز جو ہے وہ ان سبھی کیسز میں ہم انالیسز کر رہے ہیں جو بھی ڈرگ سیلنگ یہاں کر رہے تھے جو لوگ ہم نے پکڑے ان در ریسنٹ پاسٹ اس میں ہم ان کی جو ہے وہ آہ انالیسز کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل انالیسز کر رہے ہیں سی ڈی آر انالیسز کر رہے ہیں اس میں موڈس او پرینڈی جو ہے وہ تقریبا میں ابھی تو شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ بٹ بی آر ورکنگ آنیٹ کے آہ اگلے کچھ چند دینوں میں جو ہے اور آہ آرریسٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ چاہے بی ہے جو لوگ ہیں جو ڈرگ سمگلنگ میں انوالڈ ہیں ان کے خلاف بھی ۔بینچن لیا جائے گا وہ جو یہاں کے لوکل ہیں جو اس ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے فردر انڈیروگشن چل رہی ہے اس کا انالیسز جو ہے ٹیکنیکل انالیسز چل رہا ہے اور ہاپ اور ہمیں فیوچر میں اس میں سکسس ملنے کی امید ہے سب وادی سے جو ڈرکس ابھی آپ نے کہا ہے کلوگرام کے طریقے آپ لوگوں نے برامت کیا تو کیا اس میں وادی کے لوگ بشامل کشنیر سے یا یہاں کے براہرات یہاں کے ہی بند ہیں وہاں سے جو مال آتا ہے گاڑیوں میں تو مینا مرک وغیرہ پہ کیا وہاں پہ چکیں وغیرہ کا کوئی سسٹم ہوگا آئے گا بلکل اس میں ہم آلریڈی وی آر آن ایٹ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ڈرگز کے ریلیٹڈ جو جو ہمارے پاس انالیسز چل رہا ہے جو ٹیکنیکل انالیسز جو ہے اس کے ہی بیسز پہ جو ہے یا سپیسیفک انفرمیشن جو ہمیں کہیں ریلائیبل سورسز سے آتی ہے اس میں کر سکتے ہیں باقی مینا مرگ میں اتنا تو مشکل بہت مشکل ہے کہ اگر ٹرک میں کہیں کسی نے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی سپیسیفک انفرمیشن نہ ہو تو وہ لے کر آئے تو اس کو چیک کرنا جو ہے وہ ناہیت مشکل ہے کیونکہ ابھی جو گرمیوں کے سیزن میں کافی سارے ٹرکس جو لے کی طرف جاتے ہیں تو یا یہاں سے منالی کی طرف بھی نکل جاتے ہیں تو ان میں چیک کرنا بہت ہی مشکل ہے بہت ہی چیلنجنگ ہے ہمارے لیے بٹھنکس آلمائٹی کے اس میں ہم جو ہے ہمیں سپیسیفک کی انفرمیشن مل رہی ہیں اسی کے بیسز پہ جو ہے ہمارے پاس پچھلے دو مہینوں کے اندر تقریباً دس ایف آئی آرز کا لگنا جو ہے وہ انہی سیلف ایکسپلین کرتا ہے کہ ہماری اس میں جو ایفرٹس ہیں وہ چل رہے ہیں کنٹینیوزلی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہے ہیں سر ڈرگز کے سمگلنگ میں لوکل کی انوالمنٹ کی کیا پرسنٹیش ہے اور کس طرح کیا آپ لوگ کاروائی لے رہے ہیں کہ اس کو اپر سکت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اس میں دیکھیں لوکلز میں آج تو ہمیں جو یہ لڑکے جو آج پکڑے گئے ہیں یہ تو تینو لوکلز ہیں اس کے علاوہ نان لوکلز بھی ہیں جو جارکھنڈ یا ہمارچل یا اس راستے سے سمگلنگ کرتے ہیں سو فار ہمیں اتنے بڑے کنزیومرز تو نہیں ملے ہیں جن کی بڑی زیادہ کوئی تعداد ہو کے کنزمشن لیول آئی ہو لیکن اکا دکا کہیں جو ہے سکول گوئنگ بچے جو ہیں کہیں اپنی موج مستی کے چکر میں وہ اکا دکا سگرٹ پینے والے ابھی اتنے ہائیلی انوالڈ نہیں ہوئے تو لیکن انوالمنٹ ہم بالکل یہ بھی نہیں بول سکتے کہ انوالمنٹ نہیں ہے اٹھ اس گوئنگ آن اور اس میں میری آپ لوگوں کے مادیم سے جو ہے پیرنٹس کے لیے بھی ایک ریکویسٹ رہے گی کہ ہم سب کے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں تھانے کا نمبر پولیس ٹیشن کا نمبر ایس اچو کا نمبر چوکی افیسر کا نمبر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کا نمبر میرا نمبر ایس ایس پی صاحب کا نمبر تو جو بھی ہمیں انفرمیشن دے گا اگر آپ کو کوئی ایسا ڈرگ اڈکٹ اس کے بیہیویر سے پتا چل جاتا ہے اس کی آنکھوں سے پتا چل جاتا ہے اس کے حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے تو اگر ایسی کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن آئے تو کینڈلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان کے ہی بچوں کو جو ہمارے ہی بچے ہیں ان کو ہم بچا سکیں اس ڈرگز کی اس بڑی لہنت سے اس بڑی جو یہ ہے اسے بچایا جا سکے بچوں کو کہ وہ اس میں انڈلج نہ ہو سر جو سردسٹک آسپٹل کرگل میں اس طرح کے کیسے دیکھنے پھولتا ہے تب آپ کی طرف سے کوئی سکرینی بہتا ہے نہیں کرگل میں اگر آسپٹل میں کوئی ایسی انفرمیشن آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر کوئی بھی ڈرگز ریلیٹڈ ان کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ گیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں لیکن ابھی اس سال میں کوئی روان سال میں کوئی ایسی انفرمیشن نہیں آئی کہ کوئی ڈرگ ریلیٹڈ ان کے پاس کوئی انسیڈنٹ گیا ہو اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی انفرمیشن شیئر نہیں کی ہے لیکن ہم نے ان کو آلڑی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہم ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں یا باقی والا بیجیں گے جو بھی کریکٹیو میجرز ہیں وہ لیے جائیں گے ان کے خلاف تو یہ ہم آلڑی آپ کے مادم سے پابلک کو بھی بتاتے ہیں اور باقی بھی جیتنے بھی سیول سوسائٹی کے میمبرز ہیں ایکٹیو میمبرز ہیں ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے سر جن کو ابھی آپ لوگوں نے گرفتہ کے پکڑا ہے وہ کیا پہلے نئے چہرے ہیں یا اس سے پہلے پولیس کے ریکارڈ میں کوئی کرائم ہوگا ہے نہیں یہ ایسے تو عوارہ گرد لڑکے تھے لیکن ڈرگز کے ریلیٹڈ ان کی ہمارے پاس کوئی بھی انفرمیشن نہیں تھی یہ ہمارے لیے نیج جائے رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی انفرمیشن نہیں تھی